اب آشتوش کے بس ایک سکنے لالو آشتوش اب جو یہ کریے پوری کیجئے میں کیولی کہنا چاہوں گا کہ گجرات میں موڈی جی جس سمیں پر گئے تھے مکہ منتری بن کر نو ہزار کروڑ کا کرجا تھا اور آج ساڑھے چار لاکھ کروڑ کا کرجا ہے وہاں تو پچھلے پچیس سال سے کانگریسی سرکار بھی دوسرے کے دامن کے داگ گنوا کر اپنے داگ دھلتے نہیں ہیں آشتوش ایک سکنڈ ایک سکنڈ ڈالو آشتوش دیکھئے لڑائی دوہزار چوبیس میں اور یہ ساری باتیں آپس میں ملتی ہیں فری کی ریوڑیاں باتنا پر یہ جو پانچ راجے جن میں ہماری جو دلی میں بیٹھا میڈیا ہے زیادہ دلچسپی راجستان مدی پردیش چھتیس گڑھ میں رہتی ہے تو وہاں پر ایسی زور شور سے ریوڑیاں باتنا اور انڈی اے کی کینڈری چناف سمتھی کی بیٹھا کس طرح سے دیکھ رہے ہیں جبکہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ویدان سبھا کے چناف لوگ سبھا کے نتیجوں میں تبدیل ہو جائیں ایسا ہوتا بھی نہیں یہ بھی ایک حقیقت ہے دلچسپی سنڈی پر اس وقت بھارتی جنتہ پارٹی کے کھیمے میں نشط طور پر وہاں پر بیچینی ہے اور یہ بیچینی بہت لاجمی بھی ہے کیونکہ جس طریقے سے مدھر پردیش اور چھتیس گاڑ ساتھی ساتھ راجستان و تیلنگانہ میں چناؤں ہونے والے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کو بہت زیادہ امید نہیں ہے کہ ان میں سے زیادہ راجیوں کے اندر وہ چناؤں جیت سکتی ہے اور جس طریقے سے کرناٹک کے اندر بھارتی جنتہ پارٹی کے بری ہار ہوئی ہے اور پردھان ملتی نریندر موڈی کے پوری طاقت لگانے کے بعد اور اس میں بھارتی جنتہ پارٹی کا جو بشواس ہے اس کو کم کیا ہے اور آج کی تاریخ میں جو ریپورٹ ہمارے پاس آ رہی ہے اور آپ سم لوگوں کے پاس ضرور نشط طور پر آ رہی ہوگی کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو اب مدھر پردیش میں بھی چنتہ ستانے لگی ہے کیونکہ مدھر پردیش میں کاؤنگریس کی سرکار ہونی چاہیے تھی لیکن جس طریقے سے وہاں شیورا سنگھ چوہان کو کرسی دی گئی اور پہلی بار ایسا لگ رہا ہے جیسے سورا سنگھ چوہان جیسا ایک ایک قدناور نیتا ایک بہت ہی این ایفیشنٹ چیپ فنسٹر کے طور پر وہ سامنے آ رہے ہیں بلکہ وہ تو خود اتر پدیش کے مقبنتی یوگی آدھر تنات کی نقل کرتے ہوئے کرتے ہوئے بھی دکھائی پڑے ہیں تو اس لیے یہ چنتہ واجب ہے انڈیا میں آشتوش انڈیا میں جس طرح سے کچھ ساسے پھول رہی ہیں کیجری وال بنام کانگریس مطلب دلی میں جو لڑائی ہے شرط پوار کی کیا راج نیتی چل رہی ہے تو بی جے پی میں دراصل ایک اور دکت شطرب کی ہو گئی ہے کیا جو یدوی ربا کے ساتھ کیا گیا اس سے چناوی وشلے شک جو ہیں بی جے پی کے اندر بھی وہ کہتے ہیں کہ شطرب پر پورا بھروسہ کرنا بھاری پڑ گیا بی جے پی پر اور راجستان میں وسندرہ چہرہ ہوں گی یا نہیں اور چہرہ بنا دینا شیوراج کو صحیح تھا یا نہیں اور چھتیز گڑ میں کیا کریں ڈاکٹر صاحب کا یہ اس طرح کے سوال کبھی بی جے پی کو ایسے سوالوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا کیا میں صحیح آنکلن کر رہا ہوں آپ کا آنکلن کافیات تک صحیح ہے اور اس کا اصلی کارن کیا ہے اصلی کارن یہ کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی پوری طریقے سے ویکتی وادی راجنی تھی جس بھی پارٹی کے اندر پوری کی پوری پارٹی ایک ویکتی کے اردگرد سما جاتی ہے اور پوری اس کی رنمی تھی سب کچھ اس ویکتی کے اردگرد ہونے لگتی ہے اس پارٹی کے اندر جو چھتری ایس طر پر اور ساتھی ساتھ راجی ایس طر پر جو نیتہ ہوتے ہیں ان کی اہمیت دھیرے دھیرے کم ہونے لگتی ہے یہ وہی بھارتی جنتہ پارٹی ہے جو ٹلویاری واجپی لالکی سڑوانی کے بعد ہر راجی میں کم سے کم ایک نہیں تو دو بڑے نیتہ ہوا کرتے ہیں اگر اب اترپدیس کا اوضہارن لے تو اترپدیس میں کلیان سنگھ تھے راجناس سنگھ بھی تھی اب بھائرہو شنگ سے خوابت تھے وہاں پر راجستان کے اندر شوراہ سنگھ چوہان بھارتی تھی چھتیز گھر میں اسی طریقے سے رامان سنگھ اور دوسرے لوگ ہوا کرتے تھے کرنٹا کے اندر یدرپا ہوا کرتے تھے لیکن اگر نریندر موڈی کے آنے کے بعد اگر آپ دیکھیں تو چھتریہ اس طرح پر جتنے بڑے نیتہ ہیں سب کو ایک طریقے سے ان کی اوقات تو غلط شبد ہوگا لیکن ان کو ان کے ان کی ان کا جو اورا تھا ان کا جب ان کی جو پستانٹی کا جو رتبہ تھا جو دب دبا تھا وہ کم ہوتا دکھ رہا ہے تو انڈیا میں بھی دکتیں انڈیا میں بھی دکتیں چرچہ کو آگے بڑھائیں گے ابھی آشو تو اس سے بھی کچھ سوال کرنے ہیں سنجے کے پاس بھی میں جاؤں گا اور آپ کی رائے کیا ہے جو یہ راجنیتی چل رہی ہے واتساپ نمبر پر اپنے سجاو اپنی رائے ہمیں دیجئے ایک چھوڑا سا بریک لے رہے ہیں بریک کے بعد چرچہ نئی سیرے سے آگے بڑھائیں گے جیسے ہی گھڑی کا کاٹا دوبہر ڈھائی پہ آئے ببیتہ جی کا دل ساس بہو سازش کے لیے مچل جائے اور یہ ہے ان کی بہو پورے دن آفیس کی ٹینشن ہو جائے گون جب یہ کریں اپنا فیورٹ شو فری ٹائم پہ آن ان کی طرح آپ بھی دیکھیں اپنا فیورٹ شو اپنے ٹائم پر اور ڈاؤن لوڈ کیجئے ابی پی لائیو اپ اپنے سمارٹ ٹی وی پر ابی پی نیوز آپ کو رکھے آگے